السلام علیکم ناظرین کرک شرک چینل پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہم کرکٹ کی چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی خبر سے آپ کو اگاہ کرتے ہیں اگر آپ ہر خبر سے اگاہ رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی اپ ڈیٹ سے آپ با خبر رہیں شکریہ ایشیا کب 2022 کی ٹیم کا اعلان کر دیا گیا پرفارمس کی بیس پر ٹیم میں مختلف کھلاڑیوں نے جگہ بنائی سب سے پہلے پریئر سر لنکہ سے تعلق رکھنے والے کشال مندیس ہیں جنہوں نے چھے میچز میں پچیس کی عوصت کے ساتھ ایک سو پچپن رنز بنائے دوسرے نمبر پر افغانستان سے تعلق رکھنے والے رحمان اللہ گروباز ہیں جنہوں نے پانچ میچز میں تیس کی عوصت کے ساتھ ایک سو باون رنز بنائے تیسرے نمبر پر بہارت سے تعلق رکھنے والے ویرات کولی موجود ہیں جنہوں نے پانچ میچز میں باون کی عوصت کے ساتھ دوسو چھتر رنز بنائے چوتھے نمبر پر افغانستان سے تعلق رکھنے والے ابراہیم زادران نمائے ہیں جنہوں نے پانچ میچز میں پینسٹ کی عوصت کے ساتھ ایک سو چھانوے رنز بنائے پانچوے نمبر پر سر لنکہ کے بیٹس میں اندازہ پکشا موجود ہیں جنہوں نے چھے مہچز میں سنتالیس کی عوصت کے ساتھ ایک سو اکیا نوے رنز بنائے چھتے نمبر پر سر لنکہ ٹیم کے کپتان داسن شانہ کا موجود ہیں جنہوں نے چھے اننگز میں بائیس کی عوصت کے ساتھ ایک سو گیارہ رنز بنائے اور دو وکٹس بھی حاصل کی ساتوے نمبر پر سر لنکہ لیکس پینر ہسا رنگا موجود ہیں جنہوں نے چھے اننگز میں نو وکٹس حاصل کی اور چھاسٹ رنز بھی سکور کیے آٹھوے نمبر پر پاکستان ٹیم کے آف سپینر محمد نواز موجود ہیں جنہوں نے چھے اننگز میں آٹھ وکٹیں حاصل کی اور اناسی رنز بھی بنائے نوے نمبر پر بھارد سے تعلق رکھنے والے بوینشور کمار نمائے ہیں جنہوں نے پانچ اننگز میں گیارہ وکٹس حاصل کی دسوے نمبر پر پاکستان کے فاسٹ بولر ہاری سروف موجود ہیں جنہوں نے چھے میچز میں آٹھ وکٹیں حاصل کی گیارہ وے نمبر پر پاکستان ٹیم کے فاسٹ بولر نصیب شاہ موجود ہیں جنہوں نے پانچ اننگز میں سات وکٹس حاصل کی ایشیا کپ کی ٹیم میں چار سری لنکن تین پاکستانی دو انڈین اور دو افغانی کلاڈیوں نے جگہ بنائی جبکہ ہانگ کانگ اور افغانی کلاڈی ٹیم میں جگہ نہ بنا سکے